جو پرسیپشن خراب ہوئی اس حکومت کی پونے تین سال میں اب وہ سوہ دو سال میں اس پرسیپشن کو بلڈ اپ کرنا ہے یہ بجٹ اس کے لیے سٹیپنگ سٹون ہو سکتا ہے حارم صاحب جی بہت شکریہ دیکھیں جیسے آپ نے اپنے تعرف پہ کہا ہے اور آپ نے پرائیم نیسٹر کے کلپس دکھائیں سو ایک جنرل دیکھئے فیل گوڈ کا فیکٹر تو ملک میں ہے اور اس کو بالکل ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو انڈوس کرنا چاہیے کہ لوگ اب گروت کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں اور گروت کو کیسے وائٹ کیا جائے کیسے لوگوں تک پہنچا جائے پہلے دو سال تو صرف سٹیبلیزیشن کی بات ہو رہی تھی تو یہ جو بجٹ ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اس کا پبلک پالیسی کا پہلو ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جو سٹیبلیزیشن سے گروت کی بات کر رہی ہے آیا وہ بجٹ کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے دوسرا پہلو ہوتا ہے اس کا ریلیف دینے کا غریب آدمی کو کہ اس کے لیے کیا کیا سہولتیں پیدا کی جا رہی ہیں تو میں کوکلی کامٹ یہ کروں گا کہ جہاں تک تو پالیسی کی ڈریکشن ہے اس کے اندر آپ دیکھئے انہوں نے سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی بات کی ہے یوت کو انٹرپنرشپ بڑھانے کی بات کی ہے یہ پالیسی کی انٹرونچنز ہیں آئی ٹی سیکٹر کو سہولتیں دی ہیں تاکہ اس کی ایکسپورٹس بڑھ سکے تو یہ اچھی چیزیں ہیں کہ آپ نے اس کو دی ہیں اس کے اندر ایک آج چیز ہے جو ان کی مین پالیسی کے ساتھ ڈریکٹلی کوئنسائیڈ نہیں کرتی جیسے انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس ویرہ پہ سٹاک ایکسچینج کو چھوٹ دی ہے جس کا غربت سے یا ڈیولپمنٹ سے کم ترلک ہے جہاں تک ریلیف کی بات ہے وہاں پر سیلریڈ کلاس کو تھوڑی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے لیکن انفلیشن کا جو انگل ہے تین سال کا لیا جائے تو یہ ٹارگیٹڈ ہوتی اگر لوڈ جو لیول کے سیلریڈ کلاس ہیں ان کی زیادہ بڑھاتے اوپر والوں کی کم تو اس کا امپیکٹ سید بڑھ جاتا اسی طرح احساس پروگرام کو بڑھا دی گئی ہے میں تفصیل بینے جاؤں گا کل سے بہت بات ہو چکی ہے لیکن ریلیف کے محیز لیے گئے ہیں قیمتوں کو کچھ سستہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے متوسط طبقے کے لیے اس میں جو ایک دو چیلنجز آئیں گے جو مجھے دکھ رہا ہے ایک تو تین سے چار سو ارب روپے کا کلیکشن کے ٹارگٹ کی ابھی انکلیریٹی ہے کہ وہ کیسے اچیو ہوگا تو لیٹس سی کہ وہ ایڈنسٹریٹیو میز سے ہو پاتا ہے اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہو پاتا یا کوئی ہمیں ریجنل شاک جیسے افغانستان کا بھی امریکن فوجیں نکل رہی ہیں کوئی آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے اوپر پریشر آنے کی توقع ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت اچھی چیز ہے ہم نے پیسہ ایلوکیٹ کیا ہے ایس ایمیز کے لیے اور انٹرپنیرشپ کے لیے کیونکہ روزگار جو آئے گا تو سستینبل گروہ تو ادھر سے آئے گی جو کیش ٹرانسفر ہے وہ تو صرف غریب کی کنزمشن کو سمودن کرتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو کمرشل بینک کا چینل ہے وہ کمزور ہے اس کی آؤٹریچ کم ہے اس کی رسک اپیٹائٹ بھی نہیں ہے اور وہ پرائیوٹائز ہو چکا ہے ہمیں جو چاہیے وہاں پر یوز کرنا بڑا اگریسیولی اور فینینس میسٹر نے ہنٹ بھی کیا ہے کہ جو ہمارے مائکرو فائنینس کے بینکس ہیں ان کو اپگریڈ کیا جائے کہ اب وہ میڈل سیگمنٹ آف تا سوسائٹی میں کانٹریبیوٹ کریں تو اوورال گیون دا اینولپ جی ایک بیلنس ہے دونوں سمتیں اس کے اندر مجھے نظر بھی آ رہی ہیں اور جو رسکس ہیں ان کو بھی میں نے ہائلائٹ کیا آپ نے ٹیکس ٹارگٹ کی بات کی ٹیکس ٹارگٹ ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ ریسنٹ پاسٹ میں کسی حکومت نے جو ٹیکس کا حدف مقرر کیا ہے اس کو کامیابی سے اچیف کیا ہو اور اس سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہو یہ حکومت بھی پچھلے سال جو اس نے حدف رکھا یہ وہ حدف حاصل نہیں کر سکی اس دفعہ پھر جو حدف رکھا ہے اس کی اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ شاید حاصل نہ ہو پائے لیکن ٹیکس جس نے اکٹھا کرنا ہے وہ ایف بی آر ہے اور ایف بی آر کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اٹھارہ اگست کو حلف اٹھایا تھا اور ویری نیکس ڈے انیس اگست کو بطور وزیراعظم کیا کہا تھا جی ڈاکٹر عابد قیوم صلیحری صاحب سر یہ آٹھ ہزار عرب تک کا ٹیکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ ایک بڑا ایمبیشیس ٹارگٹ ہے اس کو کوئی میں کرٹیکلی نہیں دیکھ رہا میں تو پوزٹیولی دیکھ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے لیکن یہ جو اس دفعہ انہوں نے ٹیکس ٹارگٹ رکھا ہے اس کی اوپر بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ شاید یہ بھی اچیو نہ ہوتا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا زیادہ اوور ایمبیشیس بھی نہیں ہے آپ موجودہ سال کو دیکھ لیجئے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ انیس فیصد کا اضافہ ہے اور اگر یہ اس انیس فیصد کو امپروڑا سے اس کا بریک ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں تو انفلیشن کی وجہ سے اگرے سال جی ڈی پی گروت کی وجہ سے اور جی ڈی پی گروت میں میں صرف یہ کوالیفار ڈالوں گا کہ جو ایک چیز جو پاکستان کو ہٹ کر سکتی ہے خدا نخواستہ وہ کووٹ کی نیکس ویو ہے تو اگر جس طرح حکومت بڑی تیزی کے ساتھ ویکسین سب کو لگانے کی کوشش کر رہی ہے عوام بھی اسی طریقے سے کوپریشن کریں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ہم کووٹ کی نیکس ویو سے بچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو اس وقت بن گئی ہے فانڈیشن اس سے فائی پرسنٹ جی ڈی پی لینا کوئی مشکل کام نہیں تو جی ڈی پی اور انفلیشن کا اثر جو بڑے رام سے آپ کا چودہ پندرہ فیصر تو ویسے ہی بڑھا دے گا جو کلیکشن ہے تو اس کے بعد جو باقی بہتی ہے اب وہ دیکھنا ہے کہ confidence boosting measure ہے اگر میں بجٹ کو one line میں کہوں تو اس میں confidence boost کرنے کے لیے بہت سے چیزیں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں بہت سے symbolic token steps لیے گئے ہیں جو کہ تقریبا ہر سیکٹر کو ہر انڈسٹری کو کچھ نہ کچھ ایک feel good factor جو ہے وہ دیتے ہیں جو cost of doing business ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے بھلے وہ withholding tax کم کر کے ہو یا duties کم کر کے ہو تو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں آپ کا economy کا پہیا چلنا چاہیے اور جب economy کا پہیا چلے گا تو اس سے jobs بھی create ہو رہی ہوگی اور اس سے revenue collection بھی ہے وہ بھی آ رہی ہوگی تو لگ جہا رہا ہے کہ اس وقت جو شوکت رین صاحب کی approach ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے صرف tariff کو revenue کے لیے استعمال کرنا یا tax کو revenue بڑھانے کے لیے استعمال کرنا penny wise pound finish والی approach تو اس سے departure ہے کئی جگہوں پہ FPR یا حکومت جو ہے وہ اپنے revenue پہ hit لے کے کوشش کر رہی ہے کہ revenue جو economy ہے وہ چلے تاکہ پھر اس سے جو آپ کو collective benefit ہوگا جو اس سے revenue آئے گا وہ زیادہ آئے گا تو مجھے تو یہ کافی یہ ایک realistic قسم کا ٹاکس سولیری صاحب جو میں نے FBR کے بارے میں جو prime minister کا claim تھا تو FBR کو reform کر سکے اس طرح سے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا FBR کے chairman تو ضرور بار بار reformation سے گزرتے رہے ہیں chairman کا حدہ FBR میں بھی reformation ہوئی ہے دیکھیں change process جو ہے ہمیں دو تین چیزیں اس کے بارے میں ذہن میں رکھنی چاہیے ایک تو یہ long term process دوسرا یہ consistent process ہے FBR میں بدقسمتی سے جتنی تیزی کے ساتھ changes ہوئی ہیں leadership کی اس کی وجہ سے ایک تو یہ process consistent نہیں رہا دوسرا کافی دفعہ اس میں جو ہیں وہ changes کرنا پڑی آپ کسی ایک direction دیتے ہیں اس کے فوراں بعد دوسری direction میں چلے گے اب اگر میں دیکھتا ہوں آج کے بجٹ کے بعد تو اگر میں FBR کا official ہوں گا تو میں تھوڑا سا demolition دو کے بیٹھا ہوں گا کہ اب میرے پاس وہ جو نیوسنگس پاور تھی وہ finance minister نے بڑا خلیر نہیں بتا دیا کہ وہ ختم ہوگی اب میں کسی کو notice نہیں بھی سکتا کسی کو میں ڈرہا دمکا نہیں سکتا کسی کا audit جو ہے وہ نہیں کھول سکتا یہ ساری چیزیں اب چلے گی اب میرے پاس incentive کیا ہوگا کہ میں کام کروں تو وہ اس وہاں پہ تھوڑی سی اب جو ہے وقار مصوص صاحب کو اور ان کی ٹیم کو تھوڑا سا اور چیئر پی آر کو کام کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ان کو جو ان کا moral boosting ایف پی آر افیشلز کی وہ کی جا سکے کیونکہ وہ عادی تھے صرف ڈرہا دمکا کے کام کرنے کے اگر آپ ٹیکس جائیے تو ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا اور لوگوں سے ٹیکس وصول کر لی کسی کا بینک کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو کروا دیا نوٹس بھیجنے کے بعد تو یہ ان کا ایک تھا پچھلے ستر سال سے جو مائنڈ سیٹ تھا اب اگر آپ ایک بلکل ڈیفرنٹ اپروچ پہ جا رہے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ ایک چینج مینجمنٹ کا پروسیس اگر وہ ہو جاتا ہے اور اس میں ہومن انٹرمنشن کم ہو جاتی ہے دھرڈ پارٹی آرڈٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو جو ٹیکس دینے والا ہے اس کو تو ایک پوزیٹیوٹی ہو رہی ہوگی ایف بی آر والوں کو وہاں پہ بھی ایک ریفارم کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ ایک کونسٹرنگ کی ضرورت پڑے گی ان کو سمجھانا پڑے گا اور یہ تقریبا وہ عمل ہے جو کہ آپ کو تھی لیکن ماشاءاللہ بہت سکسیسفولی پاکستان کی وہ ایک سکسیس سٹوری ہے وہ چینج لے کے آنا ورنہ ریجسٹریشن آفیس وہ تھا یہاں پہ آپ ڈیٹس میں کسی بھی ملک جو نیشنل تھا اس کو پاکستان کا شناکتی کارڈ مل جایا کرتا تھا وہ ہی نادرہ ہے جس کے ڈیٹا پہ ہر چیز اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے